بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں کمرشل گاجر کا حلوہ تیار کری ہوں میں نے دیکھا اسے بنتے ہوئے تو اس لئے سوچا کہ آپ سب کو بھی یہ ریسی پی ضرور دی جائے گھر میں کس طرح سے تیار ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو ریسی پی کافی بار دے چکی ہوں جس میں سٹارٹنگ میں ہی دور ڈال کر گاجروں کو گاجر کا حلوہ تیار کیا جاتا ہے یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ بھی بہت مزے کا تیار ہوتا ہے آپ سب نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کر دیں میں نے پین رکھتے ہیں اور یہاں پر آپ کو دکھا دوں کہ میں نے گاجریں لیے چار کلو انہیں پہلے اچھی طرح سے دھو لیے چھیل کر اور پھر کرش کر لیے اب کرش کیوئی ساری گاجریں اس پین میں ڈال دینی ہے اور ساتھ ہی اس میں شگر ایڈ کر دینی ہے میں اس میں شگر ایڈ کر رہی ہوں تین کپ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈ کریں کم کھاتے ہیں یا زیادہ کھاتے ہیں آپ اس حساب سے اس میں ڈالیے گا اور ساتھ ہی اس میں الائچی پاورڈر ڈال دینا ہے ون ٹی سپون ٹھیک ہے اور اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے گاجر کا حلوہ بہت مزے کا یہ تیار ہوا ہے اور جو گھر میں تیار کیا جاتا ہے دودھ وہ سٹارٹی میں ہی دودھ کو بائل کر کے اس میں گاجریں ڈال دی جاتی ہیں وہ بھی ریسیپی میں آپ کو دیو بھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گھروں میں زیادہ تر اسی طرح سے ہی تیار کیا جاتا ہے کہ دودھ کو بائل کر لیتے ہیں پھر اس میں گاجریں ڈال دیتے ہیں لیکن کمرشل اس طرح سے نہیں تیار کرتے ہیں وہ اس طرح سے تیار کرتے ہیں اب اسے کور کر کے پکنے دینا ہے گاجریں بھی اپنا پانی چھوڑیں گی اور چینی بھی پھر اسی پانی میں یہ پکتا رہے گا پکتا رہے گا یہ دیکھیں اب یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں گاجروں نے اپنا پانی چھوڑ دیا اور چینی نے بھی اب اسی پانی کو پکنے دینا ہے اور سپون بھی چلاتے رہنا ہے آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس طرح سے ٹھیک ہے یہ بہت مزے کا تیار ہو جائے گا پانی کو لیکن خوشک ہونے دینا ہے اچھی طرح سے جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا پھر اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کی جائیں گی اب یہ حلوہ اسی طرح سے پکتا رہے گا اسے سائٹ کے فلیم پر رکھتے ہیں اور اس کے لئے فرش کھویا تیار کر لینا ہے آپ چاہیں تو کھویا بزار سے لے کر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن تازے کھویا کی تو بات ہی الگ ہے تو میں اس کے لئے تازہ کھویا تیار کروں گی کیونکہ جو میں نے دیکھا ہے کیونکہ کمرشل جو ہوتا ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ایک سائٹ پر اسی طرح سے گاجریں پک رہی ہوتی ہیں اور دوسری سائٹ پر کھویا تیار ہو رہا ہوتا ہے فلیم پر پین رکھتے ہیں اور اب اس میں کھویا تیار کر لینا ہے اور کھویا تیار کرنے کے لیے اس میں دو لیٹر دو ڈال دینا ہے آپ چاہیں تو فریش دود لے لیں یا پھر ڈبیو میں لے لیں کسی بھی برینڈ کا اب اسے بوائل ہونے دینا ہے یہ اس طرح سے پکتا جائے گا اور گاڑا ہوتا جائے گا اور کھویا تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں بوائل ہونا شروع ہو چکے اس کے اوپر مالائیانی شروع ہو چکے اس طرح سے کناروں سے آپ نے سپون چلانا ہے اور اس طرح سے سینٹر میں کچھ دیر کے بعد کھویا تیار ہونا شروع ہو چکے اب یہاں پر دیکھیں بلکل تیار ہو گئے اب اس سے زیادہ گاڑا نہیں کرنا کیونکہ بہت گاڑا کر لیں گے تو وہ سخت ستیار ہوگا بس اسے سائٹ پر رکھ دینا ہے پلیٹ میں ڈال کر اور یہاں پر دیکھیں یہ تقریباً پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے یہ درمیان درمیان میں اس میں سبون چلاتی رہی تھی اب اس میں نٹس ڈال دینا ہے نٹس آپ اپنی مرضی سے ڈالیں میں اس میں بادام ڈال رہی ہوں اخرور ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی کاجو اور پستا اس کے علاوہ بھی آپ کو نٹس پسند ہے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی دیسی گھی ڈال دینا ہے ون ایڈ ہاف کپ بھر کر اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اسے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے بھون لینا ہے تاکہ اس میں سے تیل بلکل باہر آ جائے اب یہاں پر دکھا دوں آپ کو میں نے زافران لیے ون تھرٹی سپون اور روز وارٹر لیے ٹو ٹی بل سپون بھر کر ان دونوں چیزوں کو میں نے پانچ منٹ پہلے مکس کر کے رکھ دیا تھا پانچ منٹ کے بعد اس میں ایڈ کی ہے تاکہ وہ جو زافران ہے اس کا کلر بھی نکل آئے گا اور خوشبو بھی بہت مزے کی خوشبو آتی ہے اس گاجر کے حلوے میں آپ چاہیں تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن کمرشل تو اسی طرح سے ہی تیار کیا جاتا ہے اب اسے میں نے دس منٹ تک بھون لیا اس کا جو گھی ہے اس میں ڈال آوا وہ بھی سیپلٹ ہو چکا ہے اب فلیم کو بند کر دینا ہے اور اس میں کھویا ایڈ کر دینا ہے بس اب اس میں کھوئے کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد یہ تیار ہے کھوئے کو کاجر کے حلوے میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے بہت زبردست ابھی سے خوشبو آ رہی ہے کیونکہ یہ گرم گرم حلوہ تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور یہ تقریباً سب کو ہی پسند ہوتا ہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں یہ سب کا فیوریٹ ہوتا ہے آپ جب اسے ٹرائے کریں گے تو آپ خود بھی کہیں گے کہ کتنی مزے دار یہ ریسیپی تیار ہوئی ہے آپ نے ضرور مجھے کمرس میں بتانا ہے کہ آپ سب سے یہ کیسی تیار ہوئی ٹھیک ہے اب یہ تیار ہو چکا ہے اب اس میں نٹس ڈال دینا ہے گانش کرنے کے لیے میں نے دوبارہ سے یہ پین میں ڈال دیا ہے حلوے کو اور اس کے اوپر پستا بادام کاجو اور اخرود ڈال دینا ہے آپ اس کے علاوہ بھی کوئی نٹس پسند کرتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں کاجر کا حلوہ تیار ہے آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی